موسیقی اسلام علیکم نمستے سسریع کال میں ہوں شبانہ شبانہ کی کچن میں آپ کا سوابت ہے اور آج عید ہے میری طرف سے سب کو عید بہت بہت مبارک اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں شپیسل عید کی شیر چلیے شروع کرتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک کٹوری گولہ اور ایک کٹوری بادام ہے آدھا کٹوری چاگل ہے آدھا کٹوری کشمش ہے ایک کٹوری کاجو ہے اور آدھا کٹوری چرونجی ہے اور یہ ہمارا ایک پیکٹ سیوئیوں کا ہے اور چار کٹوری ہماری چینی ہے اور یہ ہے ہمارا چار کلو دودھ ہے فل کریم تو چلیے شروع کرتے ہیں اب ہم اپنا دودھ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ ہم نے اپنا دودھ اوبالنے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اپنے ڈرائی فروٹس کٹ لیتے ہیں اور جو ہم نے چاول دکھائیتے ہیں وہ چاول تھوڑے سے پانی میں بھیگو دیتے ہیں ہمارے ڈرائی فروٹس کٹ چکے ہیں ہم نے اپنے بادام اپنے کاجو کٹ لیے ہیں اور یہ ہمارے چاول بھی بھیگ چکے ہیں اور ہمارا پل چکا ہے اوبال آنے لگا ہے دودھ کے اندر اب اس کے اندر ہم اپنے ڈرائی فروٹس ایٹ کریں گے اور یہ ہمارا بولا ہے جب تک ہمارا اس میں اوبال آتا ہے اچھے سے یہ ہمارا اوبالتا ہے ہم اپنے چاول بھیگوئے تھے ہم چاولوں کو پیس لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے چاول پیس دیں اب اس کے اندر اپنی چرونجی ایڈ کریں گے اور ہم نے اپنے چاول پیس لیے ہیں گیس کا فلیم کم کر کے اور جو ہمارے پیسے ہوئے چاول ہیں انہیں ہم دیرے دیرے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور دھیان رکھیں کہ اسے چاول ملاتے سمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں اور اسے چلاتے رہیں تاکہ ہمارے یہ پیسٹ نیچے نہ لگے اور چاول ہم اس لیے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری جو یہ شیر بن رہی ہے اس کے اندر ایک اچھی سی تھکنے ساتھ یہ چاولوں سے اور اس کا ٹیشٹ بھی بڑھ جاتا ہے ہمارے اسے اُبالتے اُبالتے اب پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنی یہ سیوئیاں ایڈ کریں گے اسے پہلے ہم ہاتھ سے تھوڑا سائسے ایسے کر دیں گے اور اسے چلاتے رہیں گے تھوڑی دیر دیں گے ہم نے اپنی اس کے اندر سیوئیاں ڈال دیئیں اب اسے ہم دس منٹ اور پکائیں گے پھر ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے دیکھئے یہ ہماری اب بن کے تیار ہو گئی ہے اس کا کتنا اچھا ہے کتنا بڑیا ٹیکچر آیا ہوا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی چینی ایڈ کریں گے اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہے چینی ملا کے اسے ہم صرف پانچ منٹ تک اور پکائیں گے پھر ہم اپنی گیس کا فلم بند کر دیں گے اور پھر ہم آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے نیجیے ہماری اید کی اشپیسل سیر تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں خدا حافظ